اسلام علیکم جیسے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ورڈپریس کے ڈیش بورڈ کے اندر اس کی فرس ٹیپ کو ہم نے ایکسپلور کیا کہ ڈیش بورڈ کیا ہے ڈیش بورڈ کے اندر سکرین آپشنز کیا ہوتی ہیں ہیلپ کا منیو کیا ہے ہم کسی بھی پیج پہ کسی بھی موکے پہ جا کے اپنی ورڈپریس سے ریلیمنٹ ہیلپ گیٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم ڈسکس کریں گے پوسٹ پوسٹ کیا ہے پوسٹ ہے بسیکلی بلاغنگ میں ہم کوئی نیوز اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں لائک فیس بک کے سٹیٹس میسیجز کی طرح ہم کچھ ایک چیز شیئر کرتے ہیں that is called our post ہم نے کچھ پوسٹ کیا ہے وہ پوسٹ کیا ہو سکتا ہے وہ پوسٹ آپ کا ایمیج ہو سکتا ہے کوئی سٹیٹس ہو سکتا ہے کوئی نیوز آپ دے سکتے ہیں کوئی انفرمیشن آپ نے پروائیڈ کرنی ہے you wrote some article article شیئر کیا جا سکتے ہیں ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں کچھ بھی جو بھی آپ date and time کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ آپ کے پوسٹ کے فیچر میں جائیں گی سو جب ہم پوسٹ پہ کرتے ہیں click تو ہمارے پاس یہاں پہ all post کی option نظر آ رہی ہے all post میں ہمارے پاس ایک پورا وہ نظر آئے گا جی اس کے اندر ایک اس کی فیرست نظر آئے گی ایک اس کی index نظر آئے گی کہ اس میں کتنی post available ہیں at this moment ہمارے پاس ایک ہی post available ہے اور جس کا نام ہے hello world اور اس میں یہ ایک table کی صورت میں ہمارے پاس نظر آ رہی ہے first میں title دکھا آ رہا ہے title کے بعد author لکھا آ رہا ہے کس author نے یہ post کیا اور category اس کی بتائی جا رہی ہے کہ ایک post کون کون سی category میں ہے tags اس کے کیا ہیں tags کیا ہوتی ہیں tags کے بارے میں ہم next ویڈیو میں discuss کریں گے ادھر میں بتاتا چاہوں ایک post کے اندر جو خاص keywords ہیں جو آپ اپنے user کو اپنے reader کو اپنے site پہ آنے والے visitor کو بتانا چاہتے ہیں کہ میری post اس چیز سے relevant ہے وہ چیزیں آپ کی tags کہلاتی ہیں اس کے علاوہ ہماری اس post پر کومنٹس کے ترینے ہیں اور اس کی published date کیا ہے اس کا status کیا ہے وہ ساری چیزیں ہمیں اس ایک فیرست میں ایک index میں مل سکتی ہیں اس کو ہم table کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور one by one ادھر سے click کر کے one go میں thumb nail کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہی اس کی user friendliness ہے کہ ہم یہاں پہ اس کو اپنی mercy کے مطابق adjust کر سکتے ہیں help کا menu یہاں پہ نظر آ رہا ہے جب ہم dashboard کے main page پہ گئے تھے اس وقت help کا menu تھوڑا سا different تھا یہاں پہ help کا menu آپ کو different نظر آئے گا یہاں پہ جو help آپ کو ملے گی وہ relevant ہوگی صرف اور صرف اس post کے content سے related یہ post کے content سے relevant آپ کو help ملے گی یہاں پہ اس میں آپ کو بتایا جائے گا overview کیا ہے screen content میں کیا ہے available actions کیا ہیں bulk actions کیا ہیں bulk actions کیسے لے سکتے ہیں bulk action یہ ہے کہ آپ اے one go کے اندر اپنی post کو 8 سے 10 post ہیں ان کو delete کر سکتے ہیں یا one go کے اندر انہیں trash میں send کر سکتے ہیں یا ان کو published post کو آپ draft کی صورت میں save کر سکتے ہیں so یہاں پہ bulk کی option بھی available ہے ہمارے پاس all post میں اس time یہاں پہ نظر آ رہی ہے one post published میں ایک نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جو all میں سے published ہے وہ ایک ہے یہاں پہ اگر ہم نے new post create کرنی ہے تو آپ کو new post create کرنے کے لیے تین options نظر آ رہی ہیں ایک تو یہ left hand side پہ all post کے نیچے add new کا button نظر آ رہا ہے ایک یہ post کے ساتھ add new کی option نظر آ رہی ہے اور ایک یہ new کے sign کے ساتھ new post کی option نظر آ رہی ہے یہی اس کی friendliness ہے اگر آپ کسی option کو find out کر رہے ہیں just آپ نے اس option کو پوری screen پہ نظر گمائیں option آپ کے سامنے کہیں نہ کہیں available ہوگی اس کو just آپ نے finding کرنی ہے اور اس کو use کرنا ہے اب ہم نے last میں ذکر کیا تھا screen options ہر page پہ different ہوں گے so post کے page پہ بھی screen option different ہے ہم screen option پہ جائیں گے تو یہاں پہ ہم screen options adjust کر سکتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر بہت زیادہ post ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں add the number of items on per page نظر آئیں یعنی اگر ہماری site میں hundred post ہیں تو اس time یہاں پہ sign 20 post per page تو ہمیں 20 post per page پہ نظر آئیں تو صرف اور صرف دو pages create ہوں گے ہم یہاں سے screen options میں جا کے اس چیز کو select کر سکتی ہیں ہم date off کر سکتی ہیں ہم comments کا index table میں off کر سکتی ہیں ہم tags go off کر سکتی ہیں ہم categories go off کر سکتی ہیں ہم authors go off کر سکتی ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اور اگر ہم post کے اوپر mouse hover کریں گے تو اس میں یہاں پہ تین options نظر آتی ہیں edit ہم edit پہ click کریں گے تو next page پہ چلے جائیں گے اور اس post کو completely edit کر سکتی ہیں quick edit کہ immediately ہم کو کوئی چیز edit کرنا چاہتے ہیں تو وہ immediately وہاں پہ ہمیں نظر آ جائے گی ہم وہیں پہ edit کر سکتے ہیں کچھ options ہیں categories change title change کرنا date publish changes کی change کرنی ہے اس کے بعد ہے trash کہ اگر ہمیں وہ post نہیں required ہمیں یہ post ہم نے لکھی ہمیں پسند نہیں ہے ہم اسے trash میں کریں گے پہ click کریں گے تو یہ trash can میں چلی جائے گی delete نہیں ہوئے گی جیسے ہم computer پہ my computer کے اندر ایک recycle win کی option ہے اسی طرح یہ recycle win کے اندر چلی جائے گی delete نہیں ہوگی وہاں سے ہم جا کے اس کو کسی بھی time restore کر سکتی ہیں یہ delete اس وقت ہوگی جب آپ اپنے trash can کو completely wipe out کریں گے اس کے بعد view کی option ہے آپ اس کے view پہ جا کے click کریں گے تو آپ کو یہ post front end کی صورت میں بھی نظر آ جائے گی ہم ہمارے پاس یہ اوپر title میں لکھا رہا ہے local host instructor 2015 یہ time لکھا رہا ہے اس کے بعد post کا title لکھا رہا ہے اور ہمارے پاس hello world کی post یہاں پہ نظر آ رہی ہے ہم یہاں پہ اس کو quick edit کرنا چاہتے ہیں تو quick edit پہ click کریں گے تو یہاں پہ ہم اس کا slug بتا سکتے ہیں slug یہ ہے جیسے hello ڈیش ورلڈ ہے یہ اس کا slug ہے ہم اس کا slug چینج کر کے my first post کر سکتے ہیں first post ٹھیک ہے اور date اس میں mention کر سکتے ہیں password لگا سکتے ہیں private کر سکتے password اور private کے بارے میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتا completely اس کے بارے میں guide کروں گا اس میں category assign کی جا سکتے ہیں status اس کا بتایا جا سکتا ہے pending review ہے draft ہے اور make this sticky post allow comments allow ping backs اور tags کے بارے میں یہ ہم نیکس ویڈیو میں discuss کریں گے بہت شکریہ ویڈیو دیکھ نے اللہ حافظ